بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم ایساں موجود ہیں حرمیت اسلامباد کا ان صرف چل کے پوچھتے ہیں جی حرمیت اسلام علیکم علیکم السلام گوڈ موننگ سر بلکل ٹھیک ہے یہاں میں موسم کی صورتیال کافی سب سے تو ہوایں چل رہی ہیں علیکی پلکی اور بہتری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تین روز سے جو بارشوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس سے کافی بہتری آئے چکی ہے لیکن اب میک میں موسمیات نے دوبارہ جو ہے وہ جس جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق دو تین دنوں میں بارش نہ ہونے کے امکانات جو ہے جس کے ویسے دوبارہ گرمی بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر ہو رہے ہیں تو تھوڑے سے تبدیلی دوبارہ آ سکتی ہے موسم میں بٹ اب کافی بہتر ہے لاہور کا موسم بارش تو ہوئی کل بھی ہلکی پھلکی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد حبس بہت ہو گیا تو وہ جو حبس ہوتا ہے نا وہ طبیعت کو بہت آواز آر کرتا ہے یہ تو ہم نے موسم کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا آج کا رنڈا ان آپ کے ساتھ شئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہوگا جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز اس کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے کوروٹ جب سے آیا تو لوگوں کے روزگار بہت زیادہ متاثر ہوئے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس جوب جانے کی وجہ سے کھانے پینے کو کچھ نہیں بچ رہا تھا تو ایسے میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے خدمت خلق کا سوچا اور اہد کیا کہ ہم کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے اس طرح سے ایک خاتون ہے جن کا نام اوج فاطمہ ہے انہوں نے یہ اہد کیا کہ وہ کوروٹ کے دنوں میں کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گی اور لاہور کے دور دراز علاقوں میں انہوں نے جو مستحق افراد تھے ان کو کھانا پہنچانے کا کام جو تھا اس کا آغاز کیا سوشل ورک کر رہی ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ شو میں آج موجود ہوں گی پھر سنگر ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے پھر ہم بات کریں گے آج انٹرنیشنل یوٹ سکلز دے منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا بسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہیں ان کے پروفیشنل سکلز شو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تو اس پر چیرمنٹ ٹیفتہ رہوب صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے پھر گزشتہ روز ایک بیان سامنے آیا حکومت کی جانب سے شوکر ترین صاحب کی جانب سے کہ وہ نیب قوانین میں ترمیم لانے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ بیوراکریسی اس وجہ سے کام نہیں کر رہی ہے در کی وجہ سے تو آپوزیشن کے بعد اب حکومت بھی نیب قوانین تبدیل کرنے کی فاہہ ہے معاملات کس طرف جائیں گے احسان اقبال صاحب پی ایم ایل این کے سینئر لیٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز پہلی خبر یہ ہے کہ کراچی پولیس نے بارش کے دوران شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنے کی صورت میں ایک مفت سروس کا آغاز کیا ہے وہ مفت سروس یہ ہوگی کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مونسون کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں گاڑیاں رک جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کو فری آف کاؤس پولیس سروس پروائیڈ کرے گی اور گاڑیوں کو پنکچر لگانے کی ضرورت ہے ہوا بھرنے کی ضرورت ہے گاڑیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنے کی ضرورت ہے تو شہری جو ہے وہ ون فائف پہ کال کر کے پولیس کی معاونت حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے پولیس جو ہے وہ ٹوئنٹی فور بائی سیون ان شہریوں کی مدد کے لیے اویلیبل ہوگی بارچی خدمت ہے میں خیال میں اگر یہ اس کے اوپر امد درامت ہو جائے تو واقع بارش کے دنوں میں جب پانی کھڑا ہوتا ہے ہم سڑکوں کے کنارے بے شمار گاڑیاں خراب دیکھتے ہیں تو اگر یہ سہولت میسر ہو جائے باقی شہروں میں بھی تمہیں خلال میں کافی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور جیسے کہا گیا ہے کہ ویسے بھی سندھ پولیس نے کافی آرام کیا ہوا ہے سر تو آپ ان سے کام لینا ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ جو معاملات ہیں چاہے آپ اندرونی سندھ جائیں یا دیگر علاقوں میں جائیں تو یہ تو کام وہ خود بڑے رہے ہوئے ہیں بڑے بڑے آرام سے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو چلو ان سے یہ کام تو لیا جا سکتا ہے ویسے بھی تو کراچی کے اگر معاملات کے حوالے سے بات کریں چوری ڈھگے تھی ان معاملات پہ تو یہ ناکام نظر آ رہے ہیں ہاں یہ کام ٹھیک ہے بھئیہ کہ بھئیہ دھکا دو کیونکہ بارش آنے والی ہے تو یہ فیدہ ہو جائے گا کراچی اور کچھ تو دھکا ہی لگائے اگلی سوری کی طرف آتے ہیں اور جناب یونیورسٹی آف نیو کیسل آسٹریلیا کے سائنٹس نے ڈیابیٹیز کے مریضوں میں بلڈ چگر لیول کو چیک کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اجاد کیا ہے نوملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیڈل ہوتی ہے وہ ہاتھ پر پنچ کی جاتی ہے پھر اس سے بلڈ نکال کر سٹرپ پر رکھا جاتا ہے گلوکو میٹر سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نیڈل کا استعمال نہیں کیا جائے گا جو سٹرپ ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی زبان پر رکھے گا اسے جو سلائیوہ ہوگا وہ تھوڑا بہت اس ٹرپ پر لگ جائے گا اور کچھ ہی دیر انتظار کے بعد فون اپلیکیشن پر ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اچھا یہ صرف ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کے لیے نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کو کووڈ کے ٹیسٹ ہارمونز اور کینسر کے ٹیسٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی اس پر کام جو ہے مزید جو ریسرچ ہے وہ اس پر ہو رہی ہے لیکن فلحال کی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کو اب نیڈل کے تھوڑ اپنا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ چیک نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہارورڈ یونیورسٹی پہلے سے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے اور انہوں نے اس کو کینسر کے پیشنٹس کے طور کے لیے استعمال کیا ہے تو اگر یہ اب کووڈ کے لیے اور پھر ساتھ میں زیابیتس کے لیے ڈیابیٹیز جسے بولتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوگا باقی بار بار نیڈل چپانا انگلیوں میں زخم ہو جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بجائے اگر آپ اپنی زبان پہ رکھیں اپنے لواب کے ذریعے آپ کو پتہ چل دائے گا کہ آپ کو شگر ہے اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور اگلی سٹوری بھارت سے ہے جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے بھارت میں نجومی نے شہری کو وزیر بننے کے لیے اپنی بیگم کو طلاق دینے کا مشورہ دے دیا اور اس نجومی کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری وزیر بننے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ تمہاری بیوی ہے تو تم اسے طلاق دے دو لہٰذا تم وزیر بن جاؤ گے تو اس خاتون کو جب پتہ لگا تو وہ تو آگ بگولہ ہو گئی اس نے اپنے سسرال والوں کے خلاف شوہر کے خلاف مقدمہ درچ کروا دیا اور کہا کہ میرے سسرال والے مجھے جہیز لانے کا کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میرا شوہر نجومی کے مشورے پر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے نجومیوں نے بڑا کام خراب کیا ہے نجومیوں نے بڑا کام خراب کیا ہے کسی کو کہتے ہیں سیرتا وزیر بن جائے گا کسی کو کہتے ہیں فلاں سے شادی کرو گے تو تم وزیر بن جاؤ گے کسی کو کہتے ہیں فلاں کو طلاق دو گے تو وزیر بن جاؤ گے یہ ان کی عجیب و غریب کہانی ہے نجومی ہتے نہیں چڑ گیا اس عورت کے ورنہ اس کا کچھ نہیں بچنا اور یہ نجومی جو ہے نا خود اپنے اوپر اثر نہیں ہوتا ان کا کچھ بھی فٹ پاتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں امیر بننے کا نسخہ ان کی باتوں کی وجہ سے وہاں بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ابھی تو میں نے کئی ساری چیزیں اگر ہم ہمارے اندرونی سن میں روو صاحب آپ بھی تو گئے ہوں گے میں بھی گیا ہوں وہاں پہ یہ معاملات کافی زیادہ ہیں اور جو میرے گاؤں کا ایک بندہ ہے وہ ہمیشہ تقریباً سیزن میں چھے مہینے وہ چلا جاتا پنجاب کے جنوبی پنجاب اس قسم کے علاقوں میں جب آتا تھا وہ ڈھیر سارے پیسے لے کے آتا تھا میں اسے پوچھا تھا پا جی کیا کرتے ہو کون سا اتنا بڑا آت کوئی خزانہ چاڑ گیا ہے تو کہتے ہیں ادھر جا کے تھوڑی سی دھاڑی لمبی کر لیتا ہوں اور بڑی بڑی تصویر دو تین سو کے دھانے بس تو اس کے بعد پھر کام سارٹ ہو جاتا ہے تو کبھی نجومی اور کبھی پیت تو یہ معاملہ چلتا رہے گا آپ کی بات درست ہے کہ ان کی تو مارکیٹ ویسے چل جاتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا نجوم وہ ویسے فیس ریڈنگ پہ ہوتا ہے اور آپ خود بتاظرت ہیں اس کو میں مجھے یاد ہے بہت دیر پہلے میں سنگاپور میں تھا تو ایک سڑک کے کنارے میں نے دیکھا ایک لائٹ جلائی ہوئی اور ایک آنک کے اوپر اپنے یوں کپڑا دیا ہوا وہ جو خاص ایک ہوتا ہے آنکھ نہ ہونے کا اور وہ لائنیں لگی ہوئی لڑکیوں کی میں بھی بیا کے لائن میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا دیکھوں کیا کرتا ہے تو جب میری باری آئی تو اس نے مجھے کہا بیس سنگاپور ڈالر میں نے بیس سنگاپور ڈالر اس کو دے دیا اس کے بعد میں ہاتھ پھلا کے بیٹھ گیا جب وہ بیٹھا تو اس نے مجھے چار پنچ باتیں کی میں چپ چہرے پہ کوئی تاثر بھی نہیں تو مجھے وہ کہتا کچھ بولو نا میں نے کہا بولنا تم نے پیسے میں نے تمہیں دیا تو مجھے کہتا اپنے پیسے باپس لو میں نے ہی تمہارا ہاتھ دیکھتا تو وہاں سے مجھے پڑا چلا کہ یہ سارا جو ہے نا فیک ہوتے ہیں بلکل اور حیرانگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ان لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن ابھی بھی ایون پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس علم پر یقین رکھتے ہیں علم یہ ہے لیکن ہر ایک کے پاس آثنٹک علم نہیں ہوتا تو خیر اگلی سٹوری یہ ہے جناب واتس ایم جی 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 جسر ربو صاحب نے ذکر کیا تو اکثر بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو یہ نجومی کہتے ہیں آپ دل کے بڑے صاف ہیں اور خاص کر خواتین کو تو خواتین بڑی خوش ہو جاتی کہ آپ کے دل میں کسی کے لئے کوئی بھید نہیں ہے تو اسی طرح مجھے بھی کراچی میں آسل میں تھا اور اچانک نجومی پھرتے رہتے ہیں وہاں پر تو مجھے جب دیکھا تو کہتا ہے آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں آپ تو بڑے صاف سترے دل کے مالے کے میں نے کہا یار آپ کو کیا پتا میرے دل میں تو بہت ساری مہنمیں تو جاتا ہوں کہ یہ وزیراعظم کے کرسی یہ مہری ہو جائے تو بات یہ ہے کہ یہ دو تین ٹپس ہوتے ہیں ان کے پاس اور وہ نفسیات کو بڑے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں خاص کر خواتین جو ہے اس میں گرف میں آئی جاتی ہیں پر یہاں پہ مسئلہ مرد کا آیا بیچارہ وزیر بننا تھا اس نے اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اگلی سٹوری یہ ہے جناب کے واتس ایپ نے ساری فین کے لیے ایک زبردست فیچر جو ہے مطارف کروایا ہے اور وہ فیچر یہ ہے نومل ہی ہوتا تھا جب واتس ایپ پہ کوئی گروپ کال کر رہا ہوتا تھا گروپ کال میں کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ انوالو ہوتے ہیں کوئی ایک بھی گروپ کال چھوڑ دیتا تھا تو وہ دوبارہ سے اس کال کو جوائن نہیں کر سکتا تھا لیکن اب واتس ایپ نے ایسی ایک آپشن دی ہے کہ گروپ کال میں اگر کوئی ایک بندہ بھی کال چھوڑ جاتا ہے وہ دوبارہ سے کال کو جوائن کر سکتا ہے ایک تو یہ فیچر جو ہے مطارف کروایا جا رہا ہے دوسرا ایک اور فیچر پر کام ہو رہا ہے کہ واتس ایپ کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلتا ہے جہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا وہاں پہ ہی کال اور میسیجز کر سکتے ہیں تو واتس ایپ اب ایک ایسی ٹکنالوجی کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو کال ہے وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی ممکن ہو میرے لیے ذرا یہ دوسری والی جو چیز ہے وہ جاتا انٹرسٹنگ ہے یہ پتہ نہیں کیسے ممکن ہوگا ابھی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی فون کے لیے زیادہ ہے انڈرویڈ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے بہت جلد یہ فیچر انڈرویڈ پر بھی مجثر ہو جائیں گے لیکن یہ انٹرنیٹ کے بغیر والی جو ہے نا یہ بڑی انٹرنیٹ کے بغیر والی جو ہے نا تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کیلئے بھی کوئی طریقہ کار ہو کے کوئی آپشن ہوگا تو ہمیں ویڈیو الیکسائشن ہوگی ہمیں جوئن کرنا ہے نہیں کرنا ہے بیسے جس حساب سے فیچرز ہو رہے ہیں نا وہ میں مزاق میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں اس فون کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہوگا اس میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا تو فلاں تو سنتے سنتے نا میرے دن میں آتا ہے کہ کس دن فون آنا ہے کہ جس میں ہوگا کہ اس فون کے ساتھ شابر بھی ہوگا اچھا بیسے نوملی مجھے ایڈ کر لیتا ہے نا تو میں تو اس گروپ کو ون یئر کے لیے میوٹ کر دیتی ہوں میں گروپ میں زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا بڑا ٹائم بیسٹ ہوتا آگے چلیں آگے چلتے ہیں اور پاکستانی نایات خاتون دردانہ انسارین کا نام ہے برطانوی روائل نیوی کی دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون کیپٹن بن چکی ہیں اور ان کو ان کی جو سیلیکشن ہے وہ ملکہ برطانیہ نے خود کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے روائل نیوی کا وہ کمانڈر کے عہدے سے بھی بالا ہوتا ہے اور کوموڈور کے عہدے سے بھی بہت اوپر ہوتا ہے وہاں پر جا کے انہوں نے بہت سا سوشل ورک کیا بہت سا کام کی اپنی سٹڈیز وہاں پر کنٹیمیوں کی اور اب ان کے نام یہ اعزاز ہے کہ وہ پوری دنیا کی پہلی مسلمان خاتون اور پاکستان کی پہلی خاتون کیپٹن بنی ہے جو روائل نیوی کی کیپٹن ہے اچھا میں بڑا مجھے فخر ہے کہ میں ان کو مل چکا ہوں اور ان کے ساتھ میں نے ایک اردو زبان سے کھانے کی ورک شاپ جو ہے وہ اٹینڈ کی تھی یہ پاکستان آئیں تھی اور انہوں نے مقتد صحافیوں کو اردو اپنی بہتر کرنے کے لیے بہت سی ٹپس دیں یہ چونکہ بی بی سی کے لیے بہت طرح انہوں نے کام کیا ہے اردو کے اوپر بہت تلفز کے اوپر ان کا بہت شاندار کنٹرول ہے تو وہ میں ان کو ملا بہت شاندار خاتون ہے اور واقعی اردو زبان کو جس مہارت کے ساتھ یہ بولتی ہیں اور پھر مائک کے اوپر جس طرح سے آواز کے اتار چڑھاؤ زیرو بم جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ یہ لہجے میں جس میں بات کرتی ہیں وہ دیکھنے والا ہے بہت کمال خاتون ہے تو یہ اعزاز ان کو جو دیا گیا ہے بے خال میں ان کی سرویسز کی بدولت اور بھی سرویسز ان کی ہیں مختلف فیلڈ میں سوشل بر خاص طور پر جو ہے تو اس کی بدولت ان کو دیا گیا ہے تو بہت مبارک دردانہ انتاری کے لیے آگے بڑیں گے اور اگلی سٹوری بکرا عید کے حوالے سے ہے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور جب خریدے ہیں تو ان کو کابو اچھے سے کر لیں آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں جس میں قربانی کا جانور گھر لائیا اور وہ رسی چھڑوا کر بھاگ گیا کراچی میں قربانی کا ایک بیل تھا جو بپر گیا پھر ملتان میں بھی ایک بیل تھا جو بپر گیا تو اس طرح کہ بہت سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اٹوبا ٹیکسنگ کے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی قربانی کا جو بیل تھا وہ بپر گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑی اختیار سے ان کو کابو کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ ٹانگ ٹونگ بھی مار دیتے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پیش آیا جہاں پر چھت سے کرین کے ذریعے بیل اتارتے ہوئے بیل جو تھا وہ زمین پر گر گیا اور زمین پر گرنے پر بعد میں بیل کو زبا کر دیا گیا اور یہ دیکھو یہ بیل جو ہے اس نے مارا اور یہ بھاگ گیا آپ ہے یہ یہ بھی مار رہا ہے صحیح کشتی ہو رہی ہے بھائی یہ دیکھیں یہ مار کے بھاگ گیا یہ اس نے مارا پکڑا یہ دے مارا اور یہ ایک اور ہے یہ بھی اسی طرح سے یہ دیکھو یہ اس نے مار رہا ہے اور وہ جو بیپاری ہوتے ہیں اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ تک کھلایا ہم نے یہ کھلایا تو پھر تو ایسی ہونا ہے ریزر تو یہ نکلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے گزشتہ روز سابق صدر ممنون حسین کا کراچی میں انتقال ہو گیا بہت عرصے سے علیل تھے کینسر کے عرصے میں مبتلا تھے ایٹی ایس ان کی ایج تھی اور پاکستان کے بار میں صدر منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ نون سن کا تعلق تھا 2013 سے 2018 تک انہوں نے اپنی خدمات جو تھی وہ سر انجام دیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اچھا ایک تو لوگ ان کو سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن ان کی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عدب کے لیے بڑی خدمات تھی عدب کے لیے اس طرح خدمات تھی کہ کراچی میں جتنے عدیب ہیں وہ انتہائی غمزدہ ہیں اس بات کے اوپر فاطمہ حسن جو معروف شائرہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اردو باغ کے نام سے ایک ادارہ جو اردو کے فروغ کے لیے ترویج کے لیے کام کر رہا ہے وہ انہوں نے اس کو انیشیٹیو لے کے اس کو شروع کروایا تھا اسی طرح لوگت بائیس جلدوں میں اردو کی جو وہاں سے کراچی سے شائع ہوئی لوگت بوٹ سے وہاں پہ اس کے لیے انہوں نے کام کیا تو سیاسی سرگرمیہ تو اپنی جگہ لیکن اردو کے فروغ کے لیے جو اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ ایک صدر تو تھے لیکن ساتھ ساتھ ان کی اردو کے لیے بہت سی خدمات تھیں بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس بات کا پتا ہوگا تو بارال افسوس اس کے لیے اور تازیت کرتے ہیں ہم تمام وہ جو ان کے اہل و آیان ہیں کینسر کے مرض میں تھے تو آگے ایڈیٹوریل میں جلتے ہیں ایڈیٹوریل میں ایک اور افسوسنا خبر ہے کہ خیبر پختونقہ کے علاقے کوہستان میں حادثہ پیش آیا چینی ورکرز کو لے جانے والی بس کو حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں نو چینی باشندے جانبہاک ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ تین پاکستانی بھی اس بس میں سوار تھے اور یہ جو بس تھی یہ ٹریول کر رہی تھی ایک تعمیراتی پروجیکٹ تھا اس کی طرف اب جو سانہہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقات کا آغاز تو کر دیا گیا ہے ساتھی چینی سفارت خانے کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ ان کے جو ورکرز ہیں جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کو میک شور کیا جائے پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے بھرپور اقدامات کرے تاکہ آئندہ ایسے جو واقعات ہیں سانہہات ہیں بہت سے میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تعیون نہیں ہو پایا کہ یہ بس کا حادثہ کیوں پیش آیا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بس میں دھماکہ ہوا اب وہ دھماکہ جو ہے وہ کوئی بلاس تھا یا ہمارے جو عددار ہیں بہت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کے اندر گیس لیکج ہوئی لیکج کی بنیاد کے اوپر بس کے اندر دھماکہ ہوا اور اس کی ویسے یہ حادثے کا شکار ہو گئی ابھی تک تحقیقات جاری ہیں اور فوری طور پہ وہاں پہ آرمی کے ریسکیو کے لوگ پہنچے وہاں سے زخمیوں کو گلگت میں فوری طور پہ اور اپٹ آباد میں منتقل کیا گیا سی ایم میچ میں تو اللہ کرے کہ اور امواد نہ ہو زخمی کافی ہیں لوگ لیکن بہت افسرسناک واقعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی دورسی بے مثال دورسی ہے اور یہ پروجیک بہت ہی امپورٹنٹ ہے داسو ڈیم کے اوپر یہ کام کر رہے تھے ایک انڈر کنسٹرکشن ٹینل تھی جس کے قریب جب یہ پہنچے ہیں تو یہ حادثہ وہاں پہ ہو گیا تو اللہ کرے کہ اس سے کاروائیاں جو یعنی ڈیم بنانے کی ہیں وہ متاثر نہ ہو یا کنسٹرکشن کے مکتے پروجیکٹ سی پیک کے مکتے پروجیکٹ وہ متاثر نہ ہو اگر ہم دیکھیں کہ بلکل کوئستان کا جو علاقہ ہے بلکل میرے گاؤں کے سب جو دھاسو ہے تقریباً دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمارے گاؤں سے تو یہ بڑا پتھیلہ راستہ ہے جو کل کا یہ حادثہ ہے دو بسیں ہیں یہ جو حادثہ ہے ایک تو یہ چینہ کے جو ہمارے انجینئر تھے اور ہمارے انجینئر تھے تو یہ حادثہ کے ساتھ ایک اور لوکل بس جو تھی اس کو بھی حادثہ پیش آیا تو اب بھی جو آپ جس طرح بات کریں تو اس میں یہ بھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح بارود اور یہ چیزیں بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور پتھر جو ہے کسی نہ کسی بات کوئی نہ کوئی آسنا جو ہے ہوتا رہتا ہے وہ نورمل بڑے حادثے وہاں پہ اس سڑک میں ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی جو خبریں نہیں آئی لیکن ہاں وہاں پہ جس تیزی سے کام چلنا ہے اور جس میں چائنیز ہمارے پاکستانی انجینئر اور ورکر کام کرے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمایا کیونکہ یہ کام جو ہے بڑے نیک نیت اسی کیا جا رہا ہے اور ہماری دوستی ہے چائنہ کے ساتھ اور وہی دوستی اسی طرح برقرار رہے دشمن کی جو نظر ہے اس سے وہ دور رہے اور اس کی تحقیقات چل لی ہیں فیلال کی یہ بس کا حادثہ کیسے ہوا ہے کیا ہوا ہے چھیک ہے بلکل صحیح ہے ہم نے جیسے پہلے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے بلکہ بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں چائنہ پاکستان کے جن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور داسو ڈیم بہت امپورٹنٹ ڈیم ہے جہاں پہ بننے جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ سی پیک کی ہم نے پہلی بات کی پاکستان پوری کوشش تو کر رہا ہے کہ جتنے بھی چینی شہری یہاں پہ موجود ہیں ان کی افارت حد ممکن یقین نہیں بنائی جائے اس کے لیے لیکن یہ سرہ کے حادثہ جو ہیں یہ اللہ کرے کوئی سبوتاج نہ ہو کرنے کی کوشش اور یہ نیچرل حادثہ اور اب تو جتنی امبات ہو چکی ہیں سو ہو چکی ہیں لیکن جو زخمی ہیں وہ سیف رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے ٹھیک کر دے اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور سٹوری یہ ہے کہ جناب طالبان نے چمن سے متصل جو بورڈر ہے اس پر قبضہ کر لیا وہاں پر اپنا پرچم لہرہ دیا ہے جس کے بعد بابے دوستی کا انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا اب پاکستان نے کیا کیا ہے پاکستان لیے سرحد جو ہے وہ بند کر دی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے مختلف علاقوں پر جو ہے قبضہ کرتے جا رہے ہیں جی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بے شمار لوگ چمن کے اس طرف جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے اس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں وہ فس گئے ہیں اور ایک جو بہت دنوں سے پاکستان کی اسیمبلی اس میں سینٹ میں یہ بیعت جاری ہے کہ اس وار کے نتیجے میں جو سیول وار اس وقت تک چل رہی ہے افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مضاہمتی فورسز ہیں افغان فوج کی وہ بھی پوری قوت سے برسر پیکار ہیں ان کے خلاف تو اس کے نتیجے میں جو وہاں سے ریفیوجیز کا سیلاب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرف آنے کو اگر ہو تو بہت مشکلات پاکستان کی پر دیں گے پاکستان تو آلیڈی اتنے ریفیوجیز جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہی چمن کا جو بورڈر ہے یہاں پہ بڑے آسانی سے وہاں سے لوگ آتے ہیں کوئٹر تجارت کا جو بہت بڑا مرکز ہے دوسرا تورخم کے بعد تو یہی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ روح صاحب آپ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے میرے کچھ صافیوں کے ساتھ رابطے ہیں تو اب یہ چمن کا جو اچانک رات کو طالبان کوئی بغیر کئی مضاہمت کے یہ جو افغانی فوج انہوں نے اپنی پوسٹیج ایک پوسٹیج خالی کر کے وہ چلے گئے اور طالبان نے اپنا پرچم وہاں پہ لہرات دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بن لقوامی صدر پر اکرم دیکھیں تو بڑی حیران کنسی چیزیں بڑی سامنے آ رہی ہیں جس میں کل یوکے کے وزیر دفعہ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گی اور کچھ شرائط ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ افغانی اکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کمانڈر ہیں ان سے کوئی کمانڈ نہیں لی جاتی بلکہ جو افغانی فورسز ہیں ان کو حکم ہے کہ آپ چیک پوسٹیں خالی کر دیں اور چلے جائیں تو یہ حالات بڑے اور ہم آلڈ ہی کہہ چکے ہیں کہ بڑے سلجے ہوئے طالبان آ رہے ہیں تو معاملات بڑے ہو رہے ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اشرف غنی اور بھارت کو پانچ سو پروجیکٹس ہیں ہندوستان کے ڈوبنے جا رہے ہیں تو اشرف غنی صاحب جو ہے اس وقت سہارہ سے بھارت کا لے رہے ہیں کیونکہ حالات آخری آس پاس کے جو مہاز ہیں اس کا کوئی ساتھ نہیں ہو رہا ہے ساتھ دیا جا رہا ہے تو یہ حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں بلکل حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں پورے خطے میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوشل اوچ فاطمہ ہمیں جوئنگ کریں گی جو کہ لاہور کے دور دراز علاقوں میں مستحق افراد کو کھانا پہنچانے کا کام کر رہی ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں ملیں گے اوچ فاطمہ سے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ایس بھی آل نو کہ کوورٹ نے پوری دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ متاثر کیا بہت سے لوگوں کے جو کاروبار تھے وہ بند ہو گئے متاثر ہوئے بہت سے کاروبار لیکن ایسے میں دوسری سائٹ پر بہت سے ایسے لوگ ابر کر سامنے آئے جنہوں نے ختمت حلق کی ٹھانی ایسی ہی ایک خاتون سے ہم آپ کو آج ملوانے جا رہے ہیں اوچ فاطمہ سے جنہوں نے یہ اہد کیا کہ کرونا میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا اور انہوں نے لاہور کے دور دراز کے علاقے تھے وہاں پر جو مستحق لوگ تھے ان تک کھانا پہنچانے کے کام کا آغاز کیا آج فاطمہ آج ہمیں شو میں جوائن کری ہیں آج تھانکیو سو مچ بہت زبردست آپ کام کر رہی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو خیال کہاں سے آیا اور کتنا عرصہ کوویٹ کو تو اب تقریباً دو سال ہونے والا ہے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور اس طرح سے تھا کہ میرے سرکل میں کچھ ایسے میری دوست تھی جو انفاکٹڈ ہوئے پھر میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹ دیکھی جہاں پہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ مجھے بھی اپنا سوسائٹی میں کنٹیبیشن ڈالنا ہے اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے میں نے انیشیٹیو لیا اب یہ گھر سے جب آپ نکل کے یا ایسے کھانا پہنچاری کے لیے جاتی ہے اس سے پہلے ظاہر ہے بازار سے چیزیں لانا سبزی لانا سودا لانا اس کو کٹھا کرنا کاٹنا یہ سارے کون کر رہا ہے یہ کام آپ کہہ لیں گے ٹوٹل ون مین آرمی کونسیپ تھا سمان لے کر آنا اسے کاٹنا اسے بنانا بکس کوویڈ میں ایک ایسی چیز تھی کہ آپ اپنے پاس کوئی ہیلپر نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ سختی سے منا تب کر دیا تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس ہیلپر نہ ہو اور آپ سب اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں بکس یہ پیک کا ٹائم تھا کوویڈ کا لاسٹ یہ تو وہ ٹائم تھا ایسا پھر میں خود اکیلی تھی تو مجھے لگا کہ جو مجھے کچھ لوگ نے کہا آپ نیک فلکس دیکھیں آپ بکس پڑھیں آپ یہ کریں تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اپنے اس ٹائم کو کسی اچھی چیز میں انویسٹ کروں تو پھر میں نے یہ نیشیئر ٹیپیر میں نے کہا آپ کھانا پہنچا رہی ہیں کھانا بنا رہی ہیں اس میں کھانا بناتا کون ہے مطلب اس کی کوکنگ اور پھر وہ جس طرح سے سڑ نے بات کی کہ کٹنگ وغیرہ یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے پھر اس کو گھر کر پہنچانا پھر کتنے گھروں میں آپ یہ کھانا جو ہیں وہ پہنچا رہی ہیں اچھا ہر چیز آپ کہہ لیں کہ سمان لے کر آنے سے بنانے تک ہر کام میں خود کرتی ہوں اور اس میں یہ تھا کہ جب میں نے سٹارٹ لیا کووٹ میں جب پیک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پیک سیزن تھا اس ٹائم اور تب تقریباً میں ڈیلی جو ہے دیر سو سے دو سو لوگوں کیلئے کھانا بناتی تھی اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی کووٹ میں جوپس چلی گئی تھی تو میں نے ان لوگوں کو ہائر کیا اور ان کے تھو جو ہے میں نے لوگوں کے گھر میں جو لوگ میسجز کرتے تھے اپنے ایڈریس پھیجتے تھے میں ان کو ان کے ایڈریس دیتی تھی اور ان کے تھو میں کھانا بھیچواتی تھی ٹھیک ہے بہت زبزہ کام کیا چتنے لوگوں کو دیسوں سے دوستوں کے قریب لوگوں کو جی جی ہرمید اچھا بیسے کرونا میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ زیادہ جو جو زیادہ غریب تھے تو وہ لائنوں بھی بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور مل بھی جاتا تھا لوگوں نے بڑا خیال بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سفید پوش طبقہ جو تھا میرے ساتھ بھی ایک واقع یہ تھا کہ میں ریپورٹنگ کر رہا تھا اور اچانک روو صاحب یہ ہوا کہ گاڑی سے ایک شخص ہوتھ رہا اور اس نے کہا سردار صاحب میں بتا تو نہیں سکتا آپ میری گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے بچے بھوکیں اور بڑے مشکل حالات سے تو پھر میں نے ایک ادارے کو کال کیا اور سارا کچھ ہوا تو ایسے میں ان سے یہی سوحال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی نشاندی آپ نے کیسے کیوں کہ بہت سارے ایسے گھرانے تھے جو سفید پوشتے لیکن وہ کہہ نہیں سکتے تھے تو کیا ان تک آپ کی رسائی آپ کی ٹیم کی کیسے رسائی ہوئی اچھا اس طرح سے ہے کہ میں نے جو بیسیکلی جو میرا سٹارٹ کرنے کا جو پرپس تھا کیونکہ میں کوئی بتا رہی ہوں کہ میری کچھ دوستیں تھیں جو انفیکٹڈ ہوئی مجھے اس چیز سے ایک اندازہ یہ ہوا تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے میں کھانا جو دے رہی تھی میں دے رہی تھی جو بیمار ہے چاہے وہ جس فاملی سے ہے مجھے اس چیز سے بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے اپنی ریپورٹ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا حالانکہ میں نے کسی سے کہا نہیں تھا لیکن مجھے وٹس اپ کر دیتی تھی ریپورٹ تو اس میں تھا میرا مقصد تھا خواتین چونکہ وہ گھر کا نیوکلیس ہوتا ہے تو کسی بھی گھر میں اگر کوئی خاتون انفیکٹڈ ہے تو ان کی وجہ سے ان کی پوری کی پوری فاملی سفر کرتی ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں یا اکثر گھروں میں ایسے جیسے بہنیں نہیں ہیں بھائیں یا ان کی اگر مدن انفیکٹڈ ہیں تو دیفینیٹلی وہ سب پوری کی پوری فاملی سفر کرتی ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون انفیکٹڈ ہیں وہ ان کے لیے بھی کھانا بھیجوں گی اور ان کی پوری فاملی کے لیے کھانا بھیجوں گی لوگوں نے آپ سے خود سے کانٹیٹ مجھے لوگوں نے میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی تھی میں اپنی فود پوسٹ لگاتی تھی دیفرنٹ فود گروپس تھے جہاں پہ میں جا کے ڈیلی بیسس پہ جو کھانا بناتی تھی اور کھانا بناتے ہوئے جو میں نے ایک چیز میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی تھی وہاں پہ کہ یہ کوئی چیارٹی فود نہیں ہے یہ ٹوکن آف لب ہے تاکہ کسی کو لیتے ہوئے یہ احساس نہ ہوں کہ میں کسی پہ ترس کھا کے ان کو کھانا دے رہی ہوں تو وہ کھانا جو میں بناتی تھی ایک طرح میں میں نیو ڈیلی چینج کرتی تھی کہ کوئی جس پیشنٹ کو جا رہا ہے وہ فود دے کے بول نہ ہو جائیں پھر دوسری بات ہے کہ میں اس کی گارنشنگ اس کو تھوڑا پریزنٹیبل بنا دیتی تھی باکس میں پرپر پیکٹ کرتی تھی کیونکہ کووید پیشنٹ تھا تو وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ اسی باکس میں کھانا کھائے کھانا کھا کے اس باکس کو ڈسکارڈ کر دے اپنی فیملی سے بھی انٹریکٹ وہ نہ کرے تو پرپر اس پر روز پیٹرز اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس کی گارنشنگ کر کے میں بجواتی تھی کہ کسی کو یہ فیل بھی نہ ہو کہ میں لوگوں کو چارٹی فود دے رہی ہوں بڑی زبردہ سین یہ کام کر رہی ہوں اور جس طرح سے کہ لوگوں کو یہ فیل کروانا کہ یہ چارٹی والا فود نہیں ہے بلکہ یہ ٹوکن آف لوف ہے بڑی اچھی آپ کی سوچ تھی لیکن اس کام کے لیے سارے کام کے لیے آپ کو فنڈنگ کسنے کی ایکسپنسز آپ نے اپنے کیس طرح سے بیئر کیے کہاں سے پیسہ آیا پھر کس طرح سے اس کو اپنے اس کام پر لگایا اچھا اس طرح سے ہے کہ میں بسیقلی کوئٹا سے بلونگ کرتی ہوں میں تھوڑا ایسا پہلے ہی کوئٹا سے لاہور شیفٹ ہوئی تھی اچھا میری مدر چونکہ سنگل پیرنٹ تھی میں اپنے نانا کے پاس رہی ہوں تو مطلب آپ جتنا میرا براؤٹ اپ تھا سارے سکولنگ اور سارے ایکسپنسز فیوچر میں آپ کے کام آئے اور آپ کو کوئی زندگی میں سے ایسا چھڑز نہ ہو تو وہ میری سیونگس تھی اور یہ ہوا کہ کووٹ کے ٹائم میں بکرز دیکھیں ایک تو میں اس چیز پر بلیف کرتی ہوں قرآن پاک ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پہ رحم کیا وہ ہمارے والدین ہیں تو میں چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ تو ان کے ایک دن کا کوئی کرس نہیں چکا سکتے تو میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہی تھی ان کے لیے کہ میں ان کے لیے ست کا جاریہ بن سکوں میں نے وہ جو سیونگس تھی میرے پاس میں نے وہ استعمال کی اس کاؤس کے لیے کیونکہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ کہ لوگ ٹائم جب ایسا آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ سیونگس کرنا شروع کر دی کوئی فوڈ سٹور کر رہا ہے کوئی آپ کہلیں کہ میڈیسنز اس طرح کی چیزوں اور جو نوملی چیزیں آپ کو مل جاتی تھی آسانی سے وہ چیزیں اتنی مہنگی ملنا شروع ہوگی اور ایک بچی تھی وہ اپنے فادر کے لیے پلازما دھونڈ رہی تھی اور وہ آدمی اپنا پلازما بیچ رہا تھا کہ جی میں نے تو اپنی جمع پونجی اس پہ لگا دی آنے والے ٹائم میں حالات کا کچھ نہیں پتا میں آپ کو کسنا سے فری آف کاؤس دے سکتا ہوں اور بچی اتنی مجبور تھی اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پہ مجھے حساس ہوا کہ مطلب ہم کس چیز کے لیے زخیرہ کریں ہمیں آنے والے کل کا اپنا نہیں پتا اور ہم یہ دولت یہ پیسہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے یہ آپ کی عمال ہے جو آپ کے آگے ساتھ جائیں گے تو یہ سوچتے میں میں لوگوں کو ایک میسج دینا چاہ رہی تھی اور میں نے جو سٹارٹ لیا اپنی سیونگ سے لیا اچھا تو ویسے پکانے کا شوق بھی تھا آپ کو جو میں نے کوویٹ کا جو کھانا جو میں پیشنٹ کے لیے کھانا بنایا تھی وہ میں نے پروپر ٹیبل ایچو کی ویب سائٹ کو جا کے میں نے فالو کیا بکرز کوویٹ پیشنٹ کی ڈائیٹ جو تھی وہ تھوڑی خاص قسم کی ڈائیٹ تھی وہ نورمل ڈائیٹ نہیں ہے آپ نے بس ازیادہ تر کیا کھانے بنایا لوگوں کے لیے میں نے ہماری سوڑی روٹس جو ہیں وہ مطلب ہماری روٹس سیرانی ہے تو میں تھوڑا سا اس طرح کا کھانا ہر طرح کا کھانا میں نے بنایا چاہے وہ آپ کہلیں وہ پریشن پوڈ ہو یا مطلب پاکستانی ہو دالیں سبزی پر میں پروپر ڈائیٹ کو لے کے چل رہی تھی کہ کسی دن میں چکن بناتی تھی کسی دن میں مٹن بناتی تھی اور سبزی بناتی تھی دالیں بناتی تھی وہ پروپر ڈائیٹ جس میں آپ کہلیں کہ جو انٹی آکسیڈنٹ بھی ہو فائبر بھی ہو پروٹین بھی ہو تاکہ جو کھانے والا اس کا پیٹ نہ بھرے وہ صحت یابی ہو کیونکہ ویکسین تو آویلیبل نہیں تھی تو صرف پر صرف فوڈ ایک ویسی واہی چیز جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنی امیونٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ ڈائیٹ اچھی لیں تو یہ وہ ڈائیٹ تھی آج چل ویسے آپ کیا کر رہی ہیں نوملی مطلب یہ سوشل ورک تو آپ ایک سال سے کر رہی ہیں ویسے آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں پڑھ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں اچھے میں پڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کے لیکن کووڈ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے آفیسز اور چیزیں بند ہو گئی تو جو کووڈ کا ٹائم سے اب تک چونکہ میری یہ جو آپ کہلیں کہ ایکٹیوٹی ابھی تک کنچی نیو ہے تو وہ میں صبح پانت بجے اٹھنا سامان لکھنا نا کٹنگ کرنا تو یہ کہلیں یہ فول ٹائم جوب ہے تو ابھی آج کل جو ہے میں ابھی صرف اور صرف ٹوٹیلی کیونکہ کووڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا تو میں ابھی تک صرف اور صرف میں نے بھی کس میں ہسپٹلز میں کھانا دیتی ہوں پھر بیچ میں ایسا تھا کہ لاہور کی علاوہ بھی جیسے مجھے جگہ کسور سے کال آگئی ہسپٹل سے کال آگئی شادر سے کال آگئی تو میں وہاں پہ بھی پھر میں نے کچھ فوڈ ڈرائیوز کی میں لاہور سے کشمیر تک کھانا لے کر گئی مجھے سب سے پڑا مشکل کام آپ سارا کچھ خود بناتی ہیں سارا کچھ سبزی بازار سے خود لانا لیکن ڈسیبیوشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وہ مجھے یاد ہے لوگ گھروں میں ہی محدود تھے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا تو اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا یا وہ بھی اکیلے ہی کھیل رہی دی کہ بھئیہ میں نہیں کرنا ہے سارا کچھ اچھا ایسا تھا آپ کے ساتھ دوست وغیرہ اچھا دیکھیں ایسا تھا کہ اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ مجھے بہت مشکل بھی ہوئی کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پہ لوگ ڈاؤن بہت سخت تھا جہاں پہ رائیڈرز کو کری موبر کو اللہ نہیں کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ میں مجھے سم ٹائم خود بھی جانا پڑتا تھا رات کو اکثر یا ایسا ہوتا تھا کہ کبھی رائیڈر بھول جاتے تھے کچھ گھروں میں ڈیلیور کرنا تو پھر وہاں پہ جو ہے میں خود دینے کیلئے جاتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے میں نے کھانا بھیجوا دیا مجھے دوبارہ کال آگئی کہ جی ہم نے آپ کا دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کوویڈ پیشنٹس کو فود دیتی ہیں تو ہمیں کھانا چاہیے تو میں ان کے لیے کھانا جو ہے بنا کر خود دینے کیلئے چاہتی اچھا آپ کو ویسے اپریسیشن ملی گھر والوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے اپنے منٹورز کی طرف سے کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور پھر اپریسیشن جب ملتی ہے تو پھر انسان اور زیادہ کام ویلکم باک ناسرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ پبلک اور شو میں ایک بار پھر سے آپ خوش آمدید کہیں گے ابھی ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں سنگر عبیر حسین سے جو کہ لاسٹ ٹین یار سے پھر فیشنل سنگنگ کر رہے ہیں اور مور دن ٹین پاکستانی میوسک کامپٹیشن جو ہیں یہ ون کر چکے ہیں مختلف پلاٹفارم پر انہوں نے بہت سے گانے گائے ہیں ان کے اپنے گانے بھی لانچ ہو رہے ہیں ابھیر تھانکیو سو مچ ویلکم تو گوڈ مارنگ پبلک کسے آپ تھانکیو سو مچ اللہ کا شکر مہتی کتا یہ اتنے سارے کامپٹیشن جیت کے کسا فیل ہوتا تھا سر اچھی کامپٹیشن جب یونیورسٹی تائم پر تو فیل ہی کامپٹیشن جب آپ بڑے لیول برم کارتے ہو بڑا سون از جب آپ کی پروفیشنلی اس کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہو انہوں نے کامپٹیشن کو بھی لانچ کرنا ہے ان کو پھر لانچ کرنا ہے پھر انکہ ویڈیو کا ایک بجٹ ہے پھر ان کی مارکٹنگ کا ایک بجٹ ہے سو وہ پھر آپ کو ایک پوری ہو سٹوری بات میں سمجھاتی ہے بات اس وقت تو آپ سٹار ہی فیل کرتے ہیں اچھا یہ گانے کا سلسلہ سٹارٹ کب سے ہوا یعنی کالج لائف سے ہی آپ گاہ رہے تھے یونیورسٹی لائف سے گانے کا سلسلہ تو ای بلیو کہ میرا سکول لائف سے سٹارٹ ہوا سکول میں ملی سانگ سے ایک سٹارٹ ایک وہ آپ کو ایک ایک سپوئیر ملتا ہے جو وہاں سے تو سکول سے کافی مجھے پذیرائی ملی پھر اس کے بعد ہم کالج میں اندن آل سے کئی یونیورسٹی لیول پر آکر صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ بوس ملا وہاں یونیورسٹی سے ملا یونیورسٹی میں پھر آپ کو کافی مواقع ملے کہ آپ کامپیٹشنز بجائیں اپنے آپ کو منوائیں جب آپ کوئی کامپیٹشنز جیتے ہیں تو آپ کو کافی ایک فیل ہوتا ہے اینلجی بلتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ yes you have something لوگ اسی نہیں کہتے ہیں اور پہلا گانا کب آپ کا لانچ ہوا پہلا گانا میرا ابھی جسٹ افیون مانس اگو ریلیز ہوا ہے بسی کلی اس کا آڈیو تو میں نے تین سال پہلے کر چکا تھا but then I came to know کہ yes اس کی ویڈیو کے لیے بھی کچھ بجٹ ریکوائید ہے اور اس کی مارکٹنگ کے لیے بجٹ ریکوائید ہے آپ نے کوئی پروفیشنل راغوں سے شروع کیا سیکھنا یا ڈیریکٹی اسی میں آگیا ہے گٹار کے ساتھ اور مطلب گٹار تو سر میں نے پلے کرنا شروع کیا ہے کوئی پانچ سال پہلے سے اس سے پہلے میں صرف اور صرف گاتا ہی تھا نیچرل کچھ تھا سو سو سمجھ تھی پروفیشنل سیکھا نہیں ہے سیکھا میں نے ہے استاد اسراج چشتی صاحب ہیں ان سے مطلب ان کی رکابت میں تو ہم بیٹھتے ہیں لیکن مجھے بالکل علیف سے لے کر یہ تک سیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو جو سمجھ آئی جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنی کوشش کی کیونکہ ان کی ساتھ بیٹھنے سے ہی بہت کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پہلے کو سننا لیں لیکھا میں سنتے ہیں پہلے کو چلیں احمد جان زیب کا ایک سونگ ہے ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں جنہیں تم شاک سی کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں جنہیں تم پھولے سے کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں کہو ایک دن کہو ایک دن کہو ایک دن کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے کہو ایک دن کہو ایک دن کہو ایک دن زیادہ کس کو سنتے ہیں جنہیں زیادہ میرے فیورٹ سنگر جو ہیں شفکر تمانتالی خان صاحب ہیں ان کو میں نے بہت آئیڈیلائز کیا ان سٹیج پر بھی اور بچپن سے بھی زیادہ میں انہیں کو سنتا ہوں شفکر کی کون سی چیز سب سے زرہ پسند ہے خماج تو چلے خماج ہی ہو جائے پھر سب سے پہلے اور تھوڑا سے زرہ ایسے ہو جاؤ ٹین کرلو تاکہ تمہار چھرہ اور زیادہ سے ہی نظر آئے بالکل ٹھیک ہے ساون بی تو جائے پہروا ساون بھی تو جائے پہروا من میرا گھبرا آئے من میرا گھبرا آئے اے سو گئے پردیس پیا تم اے سو گئے پردیس پیا تم چین ہمیں نہیں آئے چین ہمیں نہیں آئے مورا سیاں موسے بولے نا 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 تم یہ تو سوڑا سا اور بھی سن سکتے ہیں ہاں اور بھی سن سکتے ہیں لیکن حرمید سے زرہ کچھ پوچھیں ہرمیر سے کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں یہ ہرمیر میں مجھے بیسے اچھی لیکن کی آواز بڑی کمال کی بازی بیسے ریاست تو کرنا پڑتا ہے آواز کے لئے لیکن جب آپ گیٹار بجاتے ہیں تو گیٹار میں اس کے حوال سے پوچھنا چاہوں کہ کیا اس کے لئے اسی طرح پیکٹرز ڈیلی کی جاتی ہے بھئی ایک دفع کر لی اور کام ہو گیا بھئی میں سمجھتا ہوں کہ گیٹار یا کوئی بھی انسٹرمنٹ جب آپ نے گاتے کے ساتھ پہ پلے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی اتنا ہی ریاض ریکوائیڈ ہوتا ہے بکرز آپ کو اپنی مسل میموری بنانی پڑتی ہے کیونکہ آپ گلے سے تو آپ گاہ رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک سکیل سیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے تال میں رہتے ہوئے گیٹار کو پلے کرنا ہے یا کارڈ کی شفٹنگ کرنی ہے یا کسی بھی اور انسٹرمنٹ کے ساتھ کی بورڈ پہ پلے کرنا ہے سو آپ کو آپ کی مسل میموری ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک الگ سے ریاض ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کا کوئی نہ کوئی ایک انسٹرمنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا ریاض رکھتے ہیں یہ بتاؤ کھماج گانا کتنا مشکل کام ہے مطلب عام آدمی کے لئے شاید کیونکہ بہت ہی کلاسیکل چیز ہے اور اس کو گانا بہت آسان نہیں ہے آپ نے بڑا اچھا گایا تو کتنا مشکل ہے اس کو پرفارم کرنا سر میں سمجھتا ہوں کہ شفقت اماند علی صاحب نے اس کو ابھی کافی آسان کر دیا کیونکہ یہ ایک بیسیکلی ٹھومری تھی اماند علی خان صاحب کی تو اس کو انہوں نے ابھی کافی آسان کر کے پیش کیا اور یہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ میں بچپن سے اس کو سنتا آ رہا ہوں ہمارے استاد جی بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے سیکھنا ہو کوئی بھی چیز تو اس سیکھنے کے لئے آپ کی لسننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دن کہ آپ اس کا ریاض کیونکہ مطلب آپ نے سیکھنا ہے تو اس میں چار قائدے لسننگ کے ہیں اور ایک قائدہ گانے کا ہے تو ریاض کا جس کو ہم بولتے ہیں تو لسننگ میرے خیال میں میں نے بہت زیادہ سنا ہے یہ گانا بچپن سے لے کر اب تک اس لائک مائی فیوریٹ میں نے پر فارم بہت کی ہے سو مجھے تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پر اس میں کم ہوں لیکن الحمدللہ میں گعالیتا ہوں سو اس ریلی اٹف سانگ آپ سنگنگ کو ایز پروفیشنل لے کر چل رہے ہیں لاسٹ ٹین یئر سے آپ گاہ بھی رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں اپنی جگہ بنانا ایک یانگسٹر کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے ایک کسی ٹارگٹ سیٹ کرنا پھر اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا بہت مشکل ہے وہاں تک پانچنا بلکل جی ایسا ہی ہے میں پروفیشنلی ساتھ سوفٹر انجنیرنگ کا سٹوڈنٹ بھی ہوں ساتھ ساتھ میں میوزک کو پرسو بھی کر رہا ہوں تو آپ کے پاس ایک چیز سیف سائٹ پہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو سپورٹ چاہیے کیونکہ میوزک کا بہت ہی انسرٹین ہمارے ملک میں ملک جو ہے نا یہ میوزک کا بہت انسرٹین سین ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ آپ ایک گانا کریں دو گانے کریں دس گانے کریں تو ان میں سے کون سا ہٹ ہو آپ اس پہ ایک انویسمنٹ بھی کرتے ہیں سائٹ پہ کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی جوان کرنے پڑتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں یہاں پر ہم اپنے ای پلس کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو لوگ ہمیں ای پلس پر دیکھ رہے ہیں وہ اب ہمیں پبلک نیوز پر جوائن کر سکتے ہیں عبیر ہمارے ساتھ موجود ہے